بسم اللہ الرحمن الرحیم دو روز قبل شہر کی معزیز معروف شخصیت پپلز پارٹی کے مقامی رہنما اور صاحب کا ایم پی اے رئیس شہر محمد اینڈ کے گھر پر سرکر پولیس کے جانب سے نام نہات پرانسپورٹر جان محمد مقصی کی غلط شکایت پر یک طرفہ کاروئی کرتے ہوئے چھاپا مارا گیا اس سارے واقعے کے اس خلاف سیاسی سماجی شہری دکانداروں انر برادی کے لوگوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے آج چٹر بندھ ہڑتال کی اور ریلی نکالی جو کہ اپنے مقردہ راستوں سے ہوتی ہوئی تعلقہ پریس کلپ پہنچی اس موقع پر حاجی خان لاکھو رضا محمد مہر ارجی لال بیل اور دیگر نے میڈیان وائندگان کو بتائے کہ رئیس شہر محمد اینڈ سمیت قاضی احمد کے اینڈ خاندان نے ہمیشہ شہر کی فلاحی اور سماجی خدمات میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے ہریپور اپر کوہستان لوئر پٹن کے قریب ایمولیس گاڑی کھائی میں گرنے سے نو افراد جانبا کھو گئے ایمولیس مہیت نے اگر سواد سے کھندیا جا رہی تھی کہ یہ افسوسنک واقعہ پیش آیا جبکہ تمام مرنے والوں کا تلق کھندیا اپر کوہستان سے بتایا جا رہا ہے ہاں پر شامل کرتے ہیں ٹیبا سے جہاں ٹیبا سلطانپور ملتان روڈ پر کار اور آئل ٹینکر میں خطرناک تصادم مزید جانتے ہیں ٹیبا سلطانپور سے اپنے نمائندے وقاس شدان سے جی وقاس بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ملتان روڈ پر جیلائی کار اور ٹینکر میں خطرناک تصادم پیش آیا ہے جس میں کار مکمل طور پر آئل ٹینکر کے نیچے دھنس گئی ہے جبکہ آئل ٹینکر کے اندر پٹرول بھی موجود ہے ریسکیو ذراعہ کے مطابق کار میں دو لوگ ایک مرد اور ایک اور سوار تھے دونوں موقع پر جانباک ہو گئے ریسکیو ویہاری کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیبا سلطانپور کی ایمبولینسز اور فائر ٹینڈر روانہ کر دئیے گئے ریسکیو ٹیم ریسکیو ویہیکل کے ذریعے کار کی باڈی کو کٹ کر لاشوں کو نکالا جا رہا ہے بہت شکریہ وقاس جہان ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا مقبوضہ کشمیر کے حوریت رہنما عبدالحمید لون کا کہنا ہے کہ متحرک حوریت رہنما محمد اشرف سہرائی بھارتی جیل میں انتقال کر گئے عبدالحمید لون حوریت رہنما کا کہنا ہے کہ رہنما علاج مالجے کی سولت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تحریک ازادی کشمیر ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے حوریت رہنما محمد اشرف سہرائی گزشتہ دو برسے کورٹ بلوال جیل میں کہت تھے جیل میں طبیعت خراب ہونے پر بھارتی کابز انتظامیہ نے کل ہی نے اسپتال منتقل کیا تھا ایس ایس پی میرپور خاص فیصل پشیر میمن کی ہدایات کی روشنی میں گریب آباد پولیس کی حفیہ اطلاع پر منشاعت فروش اناصر کے حلاف کریکڈون جاری ایس ایلٹی پھارٹک پر کامیاب کروئی منشاعت فروش ملزم عبدالرشید مکرانی گرفتار ملزم کے قبضے سے 145 کرام چیٹس پر آمد ملزم کے خلاف مقدمہ غریب آباد تھانے میں درش کر دیا گیا تاہم مزید تفتیش چہری ہے سپی شہر اور گردنواہ میں گل چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش موسم انتخائی خوشگوار ہو گیا پچھلے چند روز سے پڑھنے والی شدید گرمی سے جس سے روزہ داروں کو سخت گرمی کا سامنا تھا لیکن آچہ اللہ نے روزہ داروں کی سن لی اثر کی نواز کے ساتھ ہی سپی شہر اور گردنواہ میں ابرے کرم کھل کر برس پڑے جس سے شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور روزہ دار خوشی سے کھیل اٹھے کوٹ ادو سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شیبو رحمان گرمانی کو سی ای او ہیلتھ ملتان چار سنبھالے پر ڈاکٹر تارک شبیر سانوہ اور الائیڈ پروفیشنل پروگریسیو اسوسییشن کوٹ ادو کے چیئرمن مختیار خوکر نے مبارک بات پیش کی الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل پروگریسیو اسوسییشن کوٹ ادو کے چیئرمن مختیار خوکر اور دیگر نے ڈاکٹر شیبو رحمان گرمانی کو سی ای او ملتان چار سنبھالے پر گلدستہ پیش کیا اور مبارک بات دی مختیار خوکر کا کہنا ہے کہ محصوف انتخائی اماندار فاز شناس آفیسر ہیں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شیبو رحمان گرمانی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ سید کے ملازمین میرے لیے قبل احترام میں ملازمین کے مسائل بھوری حل کیے جائیں گے گڑی خیرو کا پولیس کی امراض شہر کے مختلف بزاروں کا دورہ رمضان المبارک کے ببرکت ماہ میں شیخ خورنوش کی قیمتیں زیادہ لینے اور کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کی گئی اور متعدد دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے مختیار کار گڑی حیروب حبیب رحمان خوصو، ایس ایچو فیدہ حسین، شیخ شہزاد حسین سومرو اور اسسٹن مختیار کار سرفراز علی بروہی نے پولیس کے ہمراہ شہر کے محلی بازاروں کا دورہ کیا دورے کے دوران ماہ سیام، رمضان مبارک کے ببرکت ماہ میں ایشیا خورو نوش کی قیمتیں زیادہ لینے اور کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں پر جرمانے آئیت کیے گئے اور شہر کے دکانداروں کو سختی سے ہدایات دی گئے کہ وہ خود بھی ماس پینے اور آنے والے کسٹمر کو بھی ماس پینائیں انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ ایسو پیس پر عمل نہیں کریں گے ان کے حلاف ساتھ قانونی کا روائی کی جائے گی لوترا میں عبابی مسائل کے حل کے لیے ڈی پیو سید قرار حسین کی اپنے دفسر میں کھلی کچہری کھلی کچہری میں شہریوں کو درپیش مسائل سن کر مطلقہ افسران کو جلد جلد حل کرنے کے حقامات شہری کر دیئے مزید جانتے ہیں اپنے نمائدہ نصار رحمانی سے چین نصار بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل لوترا میں کھلی کچہری میں شہریوں کو درپیش مسائل سن کر مطلقہ افسران کو جلد جلد حل کرنے کے حقامات بھی جاری کیے کمیونٹی کے تعاون کے بغیر پولیس کا وجود بے مہنی شہری جرائم پیشہ اور سر پسند اناثر کی نشاندائی کریں ڈی پیو سید قرار حسین نے کہا ہے کہ شہری معاشرے کی بہترین آکھ ہے جب تک شہری پولیس کو مسائل سے اگاہ نہیں کریں گے تب تک مسائل اور جرائم کا کنٹرول کرنا مشکل ہے بی پیو سید قرار حسین نے مزید کہا ہے کہ عوام کا پولیس سسٹم پر اعتماد ہی جرائم کے خاتمے کی بنیادی کڑی ہے شہریوں کو فوری اور سفتہ انصاف فرام کرنا ان کی اولین ترجی جس کے لیے تمام ممکن وسائل کو بروکار لائے جا رہا ہے جی بہت شکریہ نسان احمانی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا راول پنڈی میں سی پیو محمد ایسن یونس کی ہدایت پر پولیس فورس کے لیے کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ویکسین ڈی ایس پی محمد مسود شہید اسپتال پولیس لائن سیٹکورٹرز میں زل انتظامیہ کے تعاون سے لگائی جا رہی ہے پچاس اور چالیس سال سے زائد عمر کی افسران ورحلکار ریجسٹریشن کے بعد ویکسین لگوا سکیں گے روزانہ دوستوں سے زائد افسران ورحلکار کو ویکسین لگائی جائے گی آج سو کے قریب افسران ورحلکاروں کو ویکسین لگائے گی سی پی او محمد احسن یونیس کا کہنا ہے کہ فورس کی فلاہ اور بہتری کے لیے ہر ممکن اقتامات اٹھائے جائیں گے ڈیپٹر کمیشنر ٹھٹھا محمد عثمان تنویر کی درخواست پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان ملک کے مشہور مروف کرکٹر شاہد افریدی نے آج زلہ جٹھا کا دورہ کیا دورہ کے دوران انہوں نے ڈی سی آفسس میں ڈیپٹر کمیشنر کے امراہ رمضان مبارک کی حوالے سے گریب مستقین میں راشن تقسیم کیا اس موقع پر شاہد افریدی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فانڈیشن پورے ملک کے کونے کونے میں گریب مسکین لاچار اور بے باس لوگوں کی حدمت میں مصروف عمل ہے اس طرح آج ڈیپٹر کمیشنر ٹھٹھا محمد عثمان تنویر کی درخواست پر زلہ ٹھٹھا کے عوام کی حدمت کے لیے اپنے ٹیم اور رضاکاروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں انہوں نے کہا کہ پہلے فیز میں ایک ہزار راشن بیک تقسیم کیے جا رہے ہیں اور عید کے بعد دوسرے فیز میں زلہ انتظامیہ ٹھٹھا کی مشابر سے مزید زلہ ٹھٹھا کے قریب عوام کی برپور حدمت کی جائے گی بعد ازاں ڈیپٹر کمیشنر نے شاہد افریدی کا شہریہ ادا کیا ہے اس موقع پر ملک کے مشہور و معروف ٹینس سپورٹ کیٹ کھلاڑی جنگیر خان بھی شاہد افریدی کے ہمراہ تھے ایک اور حبر شامل کرتے ہیں لودنہ سے جہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے سنسلے میں امام بارگاہ کسر سجاد زین العابدین نورشاہ گلانی میں مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا علماء کرام اور زاکرین نے زاکر مزر عباس سے دی زاکر کمرہ عباس کھل زاکر عابد حسین بچہ اور زاکر سید زین العابدین گلانی نے شرکہ سے کتاب کرتے ہوئے فضائل محمد اور آل محمد پر روشنی ڈھالی اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے شہادت کے حوالے سے مسائب بیان کیے مجلس اقتطام پر وسیل انگر کا انتظام بھی کیا گیا اور کرونا ویرس کے پھیلاؤں سے بچہوں کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ سو پیس پر عمل کرتے ہوئے ماسک اور سینیٹرسر کا استعمال بھی کیا گیا یہاں پر وقت ہوئے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان گجراوالا کی میں رانہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجراوالا کے لیے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہے کہ جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریڈ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں